دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیخ احمد مجدد الفیسانی امام ربانی کے دس پوائنٹس جو آپ کو اللہ کا ولی بنا دیں گے اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ بھی آپ کو اپنا دوست بنا دیں گے تو آئیے سپیشل زیارت کے ساتھ اس سال عرص پاک مجدد الفیسانی میں میری حاضری ہوئی سب کا سلام عرض کیا ہے سب کے لیے دعا کی ہے آج کا ویڈیو بہت سپیشل ہے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کیا تم کو بتائے ہم سر ہند میں کیا دیکھا تو میں کوئی آپ کی ہسٹری بیان نہیں کرتا ہوں آپ سب کو معلوم ہے آپ حضرت عمر فاروق آزم امیر المومنین کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے پیرو مرشد حضرت خواجہ باقی بلہ علیہ الرحمنہ ہے جن کا مزار دہلی میں مرج خلائق ہے اور میں کئی بار اسی یوٹیوب چینل گلزا رزوی سے آپ کو ان کے پیرو مرشد کی زیارت کرا چکا ہوں اور مزید ویڈیوز اس چینل پہ آتے رہتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں آئیے آج ان دس باتوں جو کی مجدد صاحب نے اپنے ملفوزات میں لکھے ہیں کہ اگر کوئی ان دس باتوں پہ عمل کرے تو وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے اللہ اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لے گا پہلا پوائنٹ زبان کو غیبت سے بچا ہے غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو زنا سے بتر ہے اللہ اس گناہ سے تمام امت کو محفوظ رکھے حضرت علی کے حوالے سے ایک کال میں بیان کرتا ہوں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو تیرے سامنے کسی کی غیبت کرے تو یقین کر لے وہ تیری بھی غیبت دوسرے کے سامنے کرتا ہوگا تو غیبت سے بچے دوستو یہ بہت پوری بلا ہے اور گناہ جو ہے سب سے بڑا ہے لہٰذا اس سے بچے دوسرا پوائنٹ آپ فرماتے ہیں بدگمانی سے بچے کسی کی بدگمانی سے اپنے دل کو پاک رکھے جب تک آپ کا دل بدگمانی سے پاک نہیں ہوگا آپ ولایت کے منصب کو پائی نہیں سکتے یہ مجددی صاحب نے اپنا ملفوظات میں لکھا ہے دوسری بات میں ایک ایک پوائنٹ کو بہت الیبریٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بہت وقت لگ جائے گا میں صرف مختصر گزر رہا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ نمبر تھری مسکرہ پن سے بچے زیادہ تور لوگ ہسی مزاک تھٹھے میں اپنا وقت نکالتے ہیں اس سے انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے ایک سٹیٹس پر بھی میں نے ڈالا تھا جب عرص رزوی کے موقع پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زیادہ ہسنے سے بچو کیونکہ زیادہ ہسنے سے اللہ تمہارے چہرے سے نور کو ختم کر دے گا لہذا آپ درمیان میں رہیں زیادہ ایسا بھی نہ ہو کہ بلکل کچھ لوگ ایسے ہوتے بہت سیریس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے دن بر ہسی مزاک اور تھٹھا کرتے رہتے ہیں اس سے دلازاری بھی لوگوں کی ہوتی ہے تو اس سے بچے پوائنٹ نمبر چار آنکھوں کو حرام سے بچائے دیکھیں بدنگاہی ایک بار اگر کوئی کر لے تو اس سے اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے لہذا شیخ احمد مجدد الفیسانی فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو حرام چیزیں سے بچائیں عورتوں کے فتنوں سے شیطانی فتنوں سے خاص طور پر اپنی زندگی کو بچائیں انشاءاللہ آپ ولایت کا منصف پائیں گے نمبر پانچ سچ بولے ہمیشہ سچ بولنے والا کبھی بھی رسوہ نہیں ہوتا جھوٹ بولنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا آپ دیکھیں ایک جھوٹ جو ہے آپ کو کہیں جھوٹ بولائے گا اور دوسری بات جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے چالیس کوش دور چلی جاتی ہے اور جو ہے رحمت سے مراد بعض مورخین نے یہاں اللہ کے رسول کی ذات کو بھی لیا ہے اللہ رب العزت بھی خود فرماتا ہے میں تو تمہاری سہرک سے زیادہ قریب ہوں لہٰذا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی رحمت جو ہے اللہ کی اس سے اس بندے سے دور ہو جاتی ہے تو جھوٹ سے بچے آج اکثر آسانی سے جھوٹ بولتا ہے میں نے آلہ حضرت کا ایک کال جب ارس رزوی کے سٹیٹس چل رہے تھے تب ڈالا تھا آلہ حضرت فرماتا ہے میں نے اپنی زندگی میں دو کام کبھی نہیں کیے ایک تو اپنے شیق کی خانکہ کی طرف کبھی اپنے قدموں کو دراز نہیں کیا اور دوسرا کبھی میں نے اپنی لائف میں زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تو دوستو یہ سب باتوں عمل کرے دیکھیں ارس منانا نیاز فاتح خانی لنگر لٹانا اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے ہم بھی مزارات پہ حاضری دے رہے ہیں دیکھیں یہ ارس کا اس سال کا منظر اب ہم بھی حاضری دیتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارا جو مقصد ہے حاضری کا وہ کچھ اور ہوتا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی بزرگ کا ارس سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یقینی طور پہ ان کی سیرت پاک کے جو حسین جلوے ہیں وہ آپ کو ضرور وہ پھول پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آگے پوائنٹ نمبر سکس ہر حال میں اللہ کا احسان مانے بندہ جب تک شکر ادا کرتا ہے خود اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں لعین شکر تم لعزیدن نکم تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا دیکھیں اگر آپ کے پاس اللہ نے جو بھی دیا ہے آپ اس کا شکر ادا کریں انسانی فطرت تو یہ ہے جو دنیاوی معاملات کے آپ کو لوگ کہیں گے look at the one who is in front of you جو آپ کے آگے ہیں جو آپ کے آگے ہیں مگر اسلامی نظریہ یہ ہے کہ آپ یقینی طور پر ترقی کریں مگر کبھی بھی دیکھنا ہو تو اپنے نیچلے طبقے کے لوگوں کو دیکھو نیچلے درجے کے لوگوں کو دیکھو اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے چھوٹا سا مکان دیا ہے تو اس کو دیکھو گریب جھوپڑی میں پڑا ہے جس کے پاس جو ہے سائیکل بھی نہیں ہے اللہ نے آپ کو بائیک دی ہے موٹسائیکل دی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ کار والوں کو دیکھیں گے اگر آپ مرسیلیز والوں کو دیکھیں گے بی ایم ڈبلیو لیکسس والوں کو دیکھیں گے تو آپ جو ہے جو اللہ کے شاکر بندے ہیں اس کی فیرز سے نکل جائیں گے اور آپ ناشکری میں مبتلا ہو جائیں گے تو پوائنٹ نمبر سکس جو تھا نمبر ساتھ اپنا مال راہ خدا میں خرج کرے انسان ہر فضل کام سے بچے اور حق الامکان کوشش کرے کہ اپنا مال جو ہے حلال وہ اللہ کی راہ میں خرج کرے آپ ولایت کے منصب کو پائی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کریں گے بڑی تفصیل ہے اس پر پوائنٹ نمبر آٹھ نفس کے لیے کبھی بھی بڑھائی یا بلندی نہ چاہے انسان اپنے نفس پر کبھی بھی اعتماد بھی نہ کرے اور اس کو کبھی بڑھائے نہ سمجھے نہ اور کبھی اس پر زیادہ بھروسہ نہ کرے نفس انسان کو تباہ و پرپات کر دیتا ہے لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں نفس پر کنٹرول کی توفیق اطاف فرمائے وہ دعا اکثر میں اپنی لائیو ایوینٹ میں پڑھاتا رہتا ہوں اس پر تفصیلی گفتگوم میں بہت محفیلوں میں کر چکا ہوں آئیے پوائنٹ نمبر نائن نمازوں کی پابندی کریں شیخ احمد فرماتا ہے جب تک انسان نمازوں کا پابند نہیں ہوگا وہ ولایت کا منصب پاہ ہی نہیں سکتا وہ ولی نہیں ہو سکتا سمجھ گئے نا کیونکہ نماز ہے کیسی چیزہ جو بیماری میں بھی معاف نہیں ہے سفر میں بھی معاف نہیں ہے سفر میں تو کسر ہے بیماری میں تو بیٹھ کے پڑے بیٹھ کے نہیں پڑتا ہے تو اشارے سے پڑے لیٹ کر پڑے معاف نہیں ہے اور پوائنٹ نمبر دس شیخ احمد فرماتے ہیں اپنے عقیدے کی حفاظت کریں جب تک بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے انسان چاہے نمازی بھی ہے حسد بھی نہیں ہے اس کے دل میں اور سچ بھی بولتا ہے حرام سے بھی بچ کرتا ہے مسخرہ پن بھی نہیں کرتا ہے بدغوبانی بھی نہیں کرتا ہے غیبت بھی نہیں کرتا ہے سب پوائنٹس اس میں ہے مگر عقیدہ اس کا خراب ہے تو سب کچھ بیکار ہے دوستو آج کی اس مختصر سی کلپ میں آپ نے ٹین پوائنٹس سمات کی ہے میں نے کوئی آپ کی ہسٹری بیان نہیں کی اور ان سب کو بھی میں الیبروڈ کر سکتا ہوں زیادہ ہر پوائنٹ پہ گفتگو کر سکتا ہوں مگر مختصر کلپ ہیں دس میں دھو چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے انشاءاللہ اگلی کلپ میں ملیں گے جہاں ہم آپ کو انبوکسنگ جو ہمارے سلور پلے بٹن کی ہوئی ہے وہ دکھائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے